موسیقی السلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں بہت ہی دکھ سے بنا رہی ہوں کیونکہ جو بھی پیٹ پیرنٹ ہے یعنی جو بھی پیٹ لور ہے وہ اس چیز کو سنے گا ہے اس چیز کو دیکھے گا تو اسے بہت دکھ ہوگا اس کے دل پھٹنے کوائے گا میں آپ کو سیمپل سی سٹوری بتاتی ہوں کہ میں ٹک ٹک سٹرول کر رہی تھی ہم سب کو پتہ ہے کس سٹرولوجی ایک بہت ہی جانا مانا سا مطلب اچھے خاصے اس سٹرولوجی پانچ بہنیں ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں ولاغنگ کرتی ہیں اب میں آپ کو بس سیمپل سیمپل آسان الفاظ میں بتا دیتی کہ ان کی جو سب سے چھوٹی بہن تھی زینب فیصل انہوں نے کیا کیا ہے کہ جسٹ ٹین ٹو ففٹین منٹ کے کونٹنٹ کیلئے کہیں سے جی کٹن لے لیا بلی کا بچہ لے لیا اس کی فرنڈ نے اس کو دے لیا اب کیا کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا اپنا بس کونٹنٹ بنا لیا ہے ایٹ دا اینڈ جی انہوں نے بس اس نے کیا کیا ہے کہ بلی کو چلے کھانے کا آپ کو نہیں بتا کہ وہ کیا کھاتی بہت آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی نہیں کیا یہ دیکھیں تو ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جانوارہ کے ساتھ اچھا برطاب کیا جاتا ہے نرمی سے برطاب کیا جاتا ہے لیکن جی زینب فیصل اور روز کی فرنڈ نے کیا کیا کہ اس کٹ کے لیے بیڈ وڈنگ یوز کیا یہ بہت بری چیز مجھے لگی اور جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میرا دل کو اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے مطلب اپنا کنٹنٹ بنا لیا اس کے بعد جی کیا کیا ہے کہ گھر کا دروازہ کھول دیا کہ اب یہ کٹن جاتا ہے تو جانے دور خود وہ گھر میں چلے گئے یعنی کیا فائدہ اتنا بڑے گھر ہونے کا جب ایک چھوٹے سے کٹن کے لیے آپ کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے اگر وہ کٹن ببو سے بھی چھوٹا تھا اور اس کے ساتھ بلکل اچھا ٹریٹ نہیں کیا اوپر سے وہ پہلے ایک تو بچارہ گیلا تھا اس کو دیکھ کہ مجھے اتنا ترس آ رہا تھا جو بھی پیٹ پیرنٹ ہیں جن کے پاس بھی کیٹس ہیں کوئی بھی جانوار ہے تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دکھ ہوتا ہے کہ مطلب بزرعہ صاحبی انسانیات آپ کے اندر ہے ہی نہیں اب ہم میں سے جتنے بھی پیٹ پیرنٹس ہیں ان کو کیا ہوتا ہے اگر وہ سچ میں ان سے پیار کرتے ہیں تو ان کے باہر والے جانواروں میں اپنے ہی بچے نظر آتے ہیں اب جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کیٹ کو ریسکیو کیا تھا تو اس میں مجھے اپنے ہی بچے نظر آ رہے تھے سیم، مویزا، ایزوس، انہوں لیو ہی نظر آ رہے تھے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچا پیار کرتے ہو تو آپ کو اپنے بچے ہی اس کے اندر نظر آتے ہیں اب لازمی نہیں کہ آپ کے پاس کیٹس ہیں دنیا میں کوئی بھی ہے جس کے کوئی بھی اس کے پاس جانوار ہے اور اگر وہ اس سے سچا پیار کرتا ہے تو اس کو دنیا کے باقی سارے جانواروں سے پیار ہوگا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے ہی جہنم میں ڈالا گیا تھا کیونکہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا نہ ہی اسے خود کچھ کھانے پینے کو دیا اور نہ ہی اس کو ازاد کر دیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے زندہ رہ لے اللہ تعالیٰ کو ہمارے اخلاق کی ضرورت ہے ہماری ضرورت و نماز کی نہیں ہے ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ کیٹ ایک خولی پیٹ ہے یعنی اسلام میں کیٹ بلی کی طرف پاؤں کرنا بھی سخت گنا ہے اور جو امہ آئیشہ تھی وہ اپنے ہی ورطن سے بلی کو کھانا اپنے ساتھ کھلایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وہ وضو کرتے تھے وہ پانی بلی پیتی تھی اور اسی پانی سے وہ وضو کرتے تھے تو پھر ہم کیا چیز ہے کہ ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں ہم کیٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بیڈ ورڈنگ نیوز کر رہے ہیں کیٹ کو جی اپنے وہ ویلوگ میں کہہ رہے تھے کہ جی غلیزت غلیزت پھیلاری ہے استغفراللہ اللہ معاف کرے کیٹ تو پاک جانوار ہے کہتے ہیں کہ جو بلی کا مو ہے وہ تمام مخلوق میں سے اس کا پاک مو ہے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلیزت پھیلاتی ہے اب میں نے ریسنٹلی ایک آپ کو بھی دکھایا تھا کہ میں نے ایک بلی کو ریسکیو کیا تھا ایک فیمل کیٹ تھی کہ آج بھی وہ میرے پاس ہے کھانا کھانے ماشاءاللہ سے وہ آتی ہے اور جب میں نے وہ ٹک ٹک پہ بھی اس کی ویڈیو پوسٹ کی تھی تو ہزاروں لوگ ان بوکس میں ٹک ٹک میں آکم جو کومنٹ کر رہے تھے میسج کر رہے تھے کہ جی یہ کیٹ آپ ہمیں دے دے ہم اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے ہم اس کا علاج کروائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے دینے کہ کوئی نہیں میں دے دوں لیکن زینب فیصل جیسے لوگوں ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اعتبار اٹھاوے سب سے کیونکہ مجھے یہی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہر کوئی خیال نہیں رکھ سکتا میں دے تو دوں گی لیکن بعد میں مجھے یہی ٹینشن رہے گی پتہ نہیں اس کو کیسی اس کی کیر کر رہے ہیں کیسی نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی جاندار کو اٹھا کے کسی کو دے رہے ہو اب آگر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو یہ مجھے تو نہیں پتا نا اب یہ اس اسٹرالیجی ہے تو میں خود ان کے ولوگ بہت شوق سے دیکھتی ہوں لیکن جو انہوں نے اب ولوگ پوسٹ کیا تھا اس کے بعد میرا دل ان سے اتنا پھیکا پڑ گیا ہے کہ مطلب ان کے سامنے اس جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو بس ویڈیو بنائنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو چھوٹا سا میسج دے سکو کہ خدا رہا اپنی کیٹس کسی بھی عیرے غیرے کو نہ دیا کریں اور ان کا خیال رکھا کریں اگر آپ کسی بھی جانوار کو لازمی نہیں ہے کیٹ ہو کوئی بھی آپ دنیا کا جانوار رکھ رہے ہو یہ سوچ لو کہ اس کی کیر آپ کو لازمی کرنی پڑے گی گر آپ کیر نہیں کر سکتے ہو تو اس جانوار کو رکھو بھی مت بس جی لاز پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی جانوار پالتے ہو تو پلیز اس کی اچھے طریقے سے کیر کیا کریں ایسا نہیں ہے کہ پانچ منٹ میں آپ کو شوک چڑھا بعد میں آپ نے گھر سے نکال باہر پھینکی کہ اب شوک ختم ہو گیا کیونکہ دیکھیں یہ ٹوٹلی ہم پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں یہ اپنا درد بے زبان ہے اپنا درد نہیں مو سے نہیں کہتے لیکن ان کی آنکھوں میں سب کچھ نظرہ آ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں اپنا پیرنٹ سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ احسن ہی کرنا چاہیے کسی چیز کو گھر میں رکھ رہے ہیں تو اس کی پروپر کیئر کرنی چاہیے بس یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا تو اللہ حافظ